اشکان مصطفیٰ اور محبان اولیاء اللہ رب العزت کا بے شمال لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا یہ ماہ رب العل اطاف فرمایا اور ہمیں یہ توفیق اطاف فرمائی کہ آج ہم مقبول بارگاہ مصطفیٰ حضرت قبلہ پیر سائی مشوری شریف والے ان کے آستانے ان کی درگاہ پر اور ان کی نظر میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کا ملاد پاک یہاں مل بیٹھ کر منا رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجاہ ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ علیہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے اور ہمیں جینا مرنا حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی اور اولیاء کرام کی نصبت اور تعلق پر اطاف فرمائے میں نے ایک مختصر سی آیت مبارکہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے اور چونکہ آج کی رات میلاد مصطفیٰ کی رات ہے آج کی رات سب مل کر بولیں آج کی رات میلاد مصطفیٰ کی رات ہے اور میلاد پاک کے حوالے سے بس اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند گزارشات کرنی ہیں لیکن اس آیت کی طرف آنے سے قبل آپ لوگوں کے ذوق کے لیے اور آپ لوگوں کی اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک واقعہ اور ایک روایت جو کتب سیر و تاریخ میں آتی ہے ورز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنا گھر باہر چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز کا سفر تیہ کر کے میلوں کی مسافت تیہ کر کے آج درگاہِ آلیہ مشوری شریف پر آقا علیہ السلام کا میلاد پاک سننے کے لیے تاریدارِ کائنات علیہ السلام کی محبت کی خیرات لینے کے لیے اور اپنی آقا کے ساتھ اپنی غلامی اور نسبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور مبارک بات اس بات پر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ آج چودہ صدیوں کے بعد ہم لوگ تاریدارِ کائنات کا ذکر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اگر تاریخ کے اور آپ کو الٹا کر دیکھیں اور کتبِ سیر و تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج صرف ہم لوگ تاریدارِ کائنات کا ذکر نہیں کرتے آج صرف ہم لوگ حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے آج صرف ہم لوگ آقا کے ذکر کے لیے مل بیٹھتے نہیں ہیں اور آج صرف ہم لوگ اپنی نگاہیں بچھا کر آقا کی آمد کا انتظار نہیں کرتے بلکہ تمہیں مبارک ہو جس آقا کی محبت میں تم یہاں بیٹھے ہو صرف تم تاریدارِ کائنات کی عاشق نہیں بلکہ خدا کا ہر نبی ہر پیغمبر مصطفیٰ کا عاشق تھا خدا کا ہر رسول تاریدارِ کائنات کا عاشق تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء حضرتِ آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک جتنے نبی اس دنیا میں آئے سب کو نبوت تو خدا نہیں عطا کی تھی لیکن ہر نبی اگر عاشق تھا تو کملی والے مصطفیٰ کا عاشق تھا ہر نبی غلام تھا تو تاریدارِ کائنات کا غلام تھا ہر نبی ذکر کرتا تھا تو خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرتا تھا ہر نبی محبت کرتا تھا اس مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا جس کے صدقے ہر نبی کو رب نے نبوت عطا کی اور میں دلیل کے طور پر ایک واقعہ اور ایک روایت ارز کرنا چاہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم لوگوں کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت مجلتی ہے تو ہم آقا کا شہر دیکھنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم آقا کی محبت میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ اور مکہ جاتے ہیں اللہ رب بالعزت کے نبیوں اور رسولوں نے اپنے وطن چھوڑے اور جا کر اس شہر کی زیارت کی جہاں میرے مصطفیٰ نے پیدا ہونا تھا واقعہ سن لیں امام فاقہی تاریخ مکہ اور اخبار مکہ میں معروف کتاب شیعر و تاریخ ہے امام فاقہی روایت کرتے ہیں کہ تاردار کائنات علیہ السلام کی آمد سے قبل جو انبیاء اور رسول اللہ رب بالعزت نے اس کائنات میں بھیجے تھے نبی کا کام کیا ہوتا ہے لوگوں کو اللہ رب بالعزت کی پہچان کرانا کیا کام ہے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنا لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ سکھانا یہ ہر نبی کی ڈیوٹی اور ہر نبی کا کام ہوتا ہے لیکن امام فاقہی روایت کرتے ہیں تاردار کائنات کے صحابہ نے روایت کی آئے کہ تاردار کائنات علیہ السلام سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لائے جہاں ہر نبی خدا کا بندہ تھا وہاں ساتھ ہر نبی کملی والے مصطفیٰ کا غلام بھی تھا وہاں ہر نبی تاردار کائنات کا عاشق اور دیوانہ بھی تھا سنیں امام فاقہی روایت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھتے جلے جائیں اور انبیاء کرام کی شیرت کا مطالع کریں تو بہت سے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے مزارات وادی مکہ میں موجود ہیں وہ لے کہاں موجود ہے وادی مکہ میں قابط اللہ کے پاس وادی مکہ میں بہت سے انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں اور امام فاقہی نے روایت دیا سہن کعبہ کے اندر جہاں تواف کیا جاتا ہے اس مقام پر بھی کئی انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نشانات مٹ گئے مکہ کے گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں وادی مکہ میں انبیاء کرام کے مزارات ہیں اور امام فاقہی نے لکھا کہ تین سو سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات وادی مکہ میں ہیں وہ لے کتنے نبیوں کے تین سو سے زیادہ انبیاء کے مزارات وادی مکہ میں ہیں اور ان میں سے کئی انبیاء کے مزارات حسین کعبہ میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام وہ جو تین ساڑھے تین سو کے قریب انبیاء جن کے مزار موجود ہیں وہ سارے نبی مکہ میں مبوس نہیں ہوئے تھے کسی کا وطن شام تھا کوئی روم سے چل کے آیا کوئی فلسطین سے چل کے آیا انبیاء کرام مختلف علاقوں میں رب تعالیٰ نے انہیں بھیجا اپنا اپنا جو ان کا زمانہ نبوت تھا اپنے اپنے علاقے میں خدمت دین کرتے رہے دعوت دین کا کام کرتے رہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انبیاء کے مزارات اور جگہوں پر بھی ہیں لیکن اکٹھے اتنے مزارات پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں جتنے وادی مکہ میں وجہ کیا ہے وہ سکتا ہے کوئی کہے کہ وہ سارے انبیاء جن کے مزار وادی مکہ میں ہیں وہ خدا کا گھر دیکھنے کے لئے آئے تھے تو سن لیں اللہ رب بالعزت کے نبی کی شان کعبے اور خدا کے گھر سے بلند و بالا ہوا کرتی ہے نبی خود اس کا مرتبہ کعبہ سے عرف اور عالی ہوا کرتا ہے بے شب اللہ کے گھر کی زیارت بہت بڑی نعمت ہے لیکن انبیاء کرام تو کسی کو شام میرا بن مبوش کیا کسی کو فلسطین میں مبوش کیا کسی کا وطن کوئی تھا کسی کا وطن کوئی تھا لیکن یہ سارے نبی مکہ میں کیوں آئے وجہ امام فاقی لکھتے ہیں کہ جب کسی نبی کا زمان نبوت ختم ہونے لگتا تھا اور وہ فرائض نبوت ادا کر لیتا تھا دعوت دین کا کام مکمل ہو چکا ہوتا اس کی شریعت مکمل ہو جاتی تو اللہ کا ہر نبی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا مولا تُو نے بھیجا تھا کہ میری توحید کا عالم بلند کرنا مولا لوگوں کو تیری توحید کا قطع دیتے رہے مولا تُو نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو دین اور شریعت سکھانا مولا سکھاتے رہے تُو نے بھیجا تھا کائنات میں کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا مولا ساری عمر سکھاتے رہے اور جب زمان نبوت ختم ہونے لگتا تو اللہ کے نبی عرض کرتے مولا جس کام کے لئے بھیجا تھا وہ کام تو ہم نے کر دیا مولا دل میں ایک آرزو ہے دل میں ایک تمنا ہے دل میں ایک خیال آتا ہے رب تعالیٰ فرماتا اے میرے نبی بول کیا مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ سوال کر میں عطا کروں گا تو اللہ کا نبی عرض کرتا مولا جس نبی محمد مصطفیٰ کے صدقے تو نے ہمیں نبوت عطا کی ہے جس نبی کے صدقے تو نے ہمیں رسالت عطا کی ہے مولا تو نے بتایا ہے کہ وہ مکہ کی وادی میں پیدا ہوگا مولا ساری عمر دعوت دین کا کام کرتے رہے مولا اگر ہماری نوکری سے راضی ہو گیا ہے تو صرف اتنا عجر چاہتے ہیں ہمیں جیتے جی ایک دفعہ مکہ بکھا دے جہاں تیرے مصطفیٰ نے پیدا ہونا ہے اجازت دے دے کہ مکہ کی زیارت کرائیں اس شہر کو دیکھائیں جہاں سب نبیوں کے سردار تاردار کائنات نے پیدا ہونا ہے رب جس جس نبی کو اجازت دیتا وہ نبی جاتا مکہ میں رہتا اس وقت خدا کا گھر موجود تھا اللہ کے گھر کی زیارت کرتا اپنی زندگی کے واقعی دن وادی مکہ میں گزارتا اور جب وسال کا وقت قریب آتا تو اپنی اولاد کو وسیعت کر جاتا کہ اے میرے بیٹو اگر میرا وسال ہو جائے کہیں اور دفن نہ کرنا مجھے مکہ کی سرزمین پر دفن کرنا وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام جانتے تھے کہ تاردار کائنات نے پیدا ہونا ہے تو وادی مکہ میں پیدا ہونا ہے حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا حضرت عادم کو بھی پتا تھا حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا حضرت اسماعیل کو بھی پتا تھا حضرت عیسیٰ کو ہر نبی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کا میلاد اور پیدایش ہوگی تو وادی مکہ میں ہوگی اس لیے ہر نبی اپنی زندگی کی آخری دن گزارتا تو آ کر وادی مکہ میں گزارتا اور جب وسال ہوتا تو قبر مکہ میں بنواتا اس آرزو میں کہ اگر جیتے جی مصطفیٰ آگئے تو آنکھوں سے زیارت کر لوگا اور اگر جیتے جی حضور کی زیارت نہ کر سکا تو اولاد کو وسیعت کر جاتا میری قبر مکہ میں بنانا مصطفیٰ جب بھی آئیں گے آئیں گے مکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں میری قبر ہو مصطفیٰ مکہ کی گلی میں چل رہے ہو اور میں قبر میں لیٹا مصطفیٰ کے پاؤں کا بوسہ لے رہا میں قبر میں لیٹا مصطفیٰ کے پاؤں کو چوم رہا ہوں میں قبر میں لیٹا اتاردار کائنات کا عدب کر رہا ہوں ہر نبی اپنا مزار وادی مکہ میں بنواتا تو صرف اس لیے بنواتا کہ اس شہر میں قبر بن جائے جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہونا ہے اس لیے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اگر کوئی یہ سمجھے کہ آج حضور سے عشق کرنے والے آج آقا سے محبت کرنے والے آج آقا کی ناتے پڑھنے والے اور حضور کے شہر مدینہ کی زیارت کرنے والے آقا کا تذکرہ کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو میں تمہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے تم وہ کام کر رہے ہو جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرتے رہے آتا ہر کوئی مکہ میں تھا لیکن جس جس کا مقدر تھا اس اس کا ویسار مکہ میں ہوا قبر وادی مکہ میں بنی اور اس شہر میں بنی جہاں تاریار کائنات کے ولادت حضور کا ملاد ہونا تھا یہ مبارک بات آپ کو دینے کے بعد اب آ جائیں اس آیت مبارکہ کی طرف آج کی رات کیونکہ ملاد کی رات ہے بولے کونسی رات ہے آخر تک ہر شخص بولے کونسی رات ہے ملاد کی رات ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے آج بہت سے نادان لوگ کم علمی کے وجہ سے اور جہالت کے وجہ سے سوال کر دیتے ہیں کہ ملاد کا تصور کھاں سے آیا ہے ملاد کا ذکر نہ قرآن میں ملتا ہے ملاد کا ذکر نہ آقا کی حدیث میں ملتا ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آج جتنا ذکر ہوگا وہ حضور کے ملاد کا کس کا ہوگا حضور کے ملاد کا اس مختصر سے وقت میں ہوگا اور انشاءاللہ جتنا ذکر ہوگا وہ کہیں اور سے نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے باپ کلام قرآن مجید سے ہوگا لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملاد کی اہمیت کیا ہے ملاد کیوں منایا جاتا ہے لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ آپ ملاد کیوں مناتے ہیں ملاد کی اہمیت کیا ہے اب آئیں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ملاد کیوں مناتے ہیں رب تعالیٰ کو دیکھو وہ صرف میلاد کا ذکر نہیں کرتا رب تو قرآن میں میلاد کی قسمیں کھا رہا ہے بولے رب قرآن میں جاں کھا رہا ہے میلاد کی سب بولے میلاد کی قسمیں کھا رہا ہے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی قرآن مجید کا تیسما پارہ آخری پارہ اس کے اندر سورہ بلد اس کی آیت نمبر تین حوالہ یاد رکھ رہے ہیں سورہ بلد تیسما پارہ آیت نمبر تین اللہ رکھالسط نے قسم کھائی فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ فرمایا مجھے قسم ہے ایک والد کی مجھے قسم ہے ایک والد کی وَمَا وَلَدٍ اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی اب والد کون ہوتا ہے جس کے گھر کسی کی ولادت ہوتی ہے اس کو والد کہتے ہیں جس کے گھر کسی کی ولادت اُسے کیا کہتے ہیں اب میں آسان کر دوں توڑا تا یہ میلاد те لفظ کے بارے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں میلاد کا معنی کیا ہے لفظ میلاد ہو کوئی لفظ کیا ہو میلاد ہو لفظ ولادت ہو لفظ مولد ہو لفظ تولد ہو یہ جتنے لفظ ہو سب کا معنی ہے پیدا ہونا سب کا معنی کیا ہے پیدا ہونا ملاد کا معنی بھی آپ کو یاد ہو جائے گا ملاد کا معنی بھی سب کو لے آخر تک ملاد کا معنی بھی مولد کا معنی بھی پیدا ہونا ولادت کا معنی بھی پیدا ہونا تولد کا معنی بھی پیدا ہونا یہ بات نشین رکھے تب آپ کو اگلی گفتگو سمجھائے گی ملاد کا معنی ہے پیدا ہونا اور جس کے گھر ملاد ہوتا ہے اسے والد کہتے ہیں جس کے گھر ملاد اسے کیا کہتے ہیں جس کے گھر کوئی بچہ پیدا اسے والد کہتے ہیں ملاد ہو تو والد بنتا ہے اب سنے آسان کر کے کہتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملاد کا ذکر کہاں ہے آؤ قرآن کہتا ہے وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ قرآن نے کہہ دیا مجھے قسم ہے اس کی جس کے گھر میں ملاد ہوا اور قسم ہے اس کی جس کا اپنا میلاد ہوا بولے قسم ہے اس کی جس کے گھر میں میلاد ہوا اور قسم ہے اس کی جس کا اپنا میلاد ہوا آسان ہو گئی باقی نہیں اب باقی سارے جگڑے چھوڑ دیں اگر کوئی کہے کہ میلاد کہاں سے آیا تو میلاد پاکستان والوں نے شروع نہیں کیا میلاد ہندوستان والوں نے شروع نہیں کیا میلاد صحابہ نے شروع نہیں کیا میلاد زمین والوں نے شروع نہیں کیا اگر اعتراض کر سکتے ہو تو کرو میلاد شروع کیا ہے تو عرش والے رب نے شروع کیا ہے بولے میلاد شروع کیا ہے تو عرش والے رب نے شروع کیا ہے اور یہ بات بجے نشید رکھیں جب سے میلاد ہو رہا ہے روکنے والے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاد نہ رکا ہے نہ رکے گا بولے ملاد نہ رکا ہے نہ رکے گا کیوں اگر زمین سے شروع ہوتا اگر کہاں سے شروع ہوتا زمین سے شروع ہوتا تو شاید زمین والے روک لیتے ارے یہ تو شروع ہی بہا سے ہوا ہے یہاں والے کیسے رک سکتے ہیں جس کام کو رب نے شروع کیا ہو جس کام کو کس نے شروع کیا ہو رب نے جسے عرش والا شروع کرے فرش والے مر کر بھی اسے روک نہیں سکتے اس لیے جب سے ملاد ہے ملاد ہو رہا ہے منایا جا رہا ہے روکنے والے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی روک نہیں سکتے اس لیے کہ ہر لمحہ کوئی اور منائے یا نہ منائے خدا کا قرآن ہر وقت ملاد منا رہا ہے خدا کا قرآن ہر وقت کا کر رہا ہے ملاد منا رہا ہے اب اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر جان لیتے ہیں اللہ رب کو لزت نے فرمایا وَوَالِدِمْ وَمَاْوَلَدِمْ مجھے قسم ہے ایک وَالِدگی قسم ہے کس کی ایک وَالِدگی اور قسم ہے اس کی جس کی بلادت ہوئی اب یہاں تھوڑی سی علمی گفتگو ہے آپ تھوڑی سی توجہ رکھے تو آپ کو آسان اسے بات سمجھا جائے گی مفسرین جب اس آیت کی تفسیر کرنے لگے اور صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے رباد بیا تو صحابہ دائر قرآن نے تو اتنا کہا کہ قسم ہے ایک وَالِدگی اور قرآن نے کیا قسم ہے ایک وَالِدگی تو دنیا میں وَالِد تو بے شمار ہے جس کے پاس بھی اولاد وہ وہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وَالِد ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوا مولا تو جو قرآن میں قسم کھا رہا ہے تو کیا ہر وَالِد کی کھا رہا ہے جس کے گھر میں اولاد ہے کیا ہر وَالِد کی قسم کھا رہا ہے تو یہ بات یہ نشین رکھیں اللہ رب العزت کا پاک کلام کوئی عام کلام کوئی عام کلام نہیں ہے رب قسم کھاتا ہے تو عام چیز کی نہیں بلکہ خاص چیز کی قسم کھاتا ہے بلے کس چیز کی قسم کھاتا ہے خاص چیز کی اور یہ بات بھی جنشین رکھیں انسان بھی قسم کھاتے ہیں بلے انسان کیا کرتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی ذات بھی قسم اٹھاتی ہیں انسان قسم اٹھاتے ہیں تو انسان قسم کھاتا ہے تو مجبوری میں کھاتا ہے بلے کس میں کھاتا ہے مجبوری میں آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اگر اگلا شخص آپ کی بات مان لے تو قسم کھانے کی ضرورت ہوتی لیکن اگر آپ کوئی بات کہیں کسی اگلا نہ مانیں تو آپ قسم کھاتے ہیں تاکہ اگلے کو یقین آجائے تاکہ کیا ہو جائے اگلے کو یقین آجائے بندہ قسم کھاتا ہے کہ اگلے کو یقین آجائے بولے رب کو اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے بولے ہے نہیں ہے بندہ قسم کھاتا ہے تو بات تو سچا ثابت کرنے کے لیے کھاتا ہے اور رب تو خود سچائیوں کا پیدا کرنے والا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے عرض کی مولا ہم نے قسم کھائی ہمیں ضرورت تھی ہم نے قسم اٹھائی ہمیں حاجت تھی لیکن مولا تو تو قسم کھانے سے پاک ہے تو موالا پھر بھی قسمیں کیوں کھاتا ہے توجہ سے سنئے گا بندے قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے کھاتے ہیں اور جب لب قسم کھاتا ہے تو کسی کی شان دکھانے کے لیے قسم کھاتا ہے بولی لب کسی کی قسم کھاتا ہے کسی کی دکھانے کے لیے کہ لوگو اگر کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو اتنا سمجھ لو اس کا مقام کیا ہے کہ جس کے ملاد کی قسمیں خود اللہ رب العزت کھا رہا ہے جس کے ملاد کی قسمیں رب کھائے اب آ جائیں کس والد کی قسم ہے مفسرین نے دو قول تین قول لکھے تین باتیں لکھی پہلا قول کچھ مفسرین نے لکھا امام ابن کثیر کو اٹھائیں امام رازی کو اٹھائیں امام سیوتی کو اٹھائیں قاضی صنع اللہ پانی پتی ہر کتاب میں تفصیر کو اٹھائیں تین قول ملتے ہیں پہلا قول کسی نے کہا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام والد سے مراد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان رب نے قسم کائی و والدن کہہ کر مجھے قسم ہے آدم علیہ السلام و ما والد اور حضرت آدم کی نسل میں قیامت تک آنے والے ایمان والے مومنوں کی یہ پہلی قسم دوسرا ترجمہ کی آگیا تفصیر کی گئی و والدن سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور و ما والد سے مراد حضرت ابراہیم کی اولاد ہے اور تیسرا قول جو حضرت عبداللہ بن عباس نے نواد کیا والد سے مراد تاردار کائنات علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ ہے کون ہے حضرت ساردار کائنات کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہے اور و ما والد سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اب تینوں ترجمہ سن لیں پہلا ترجمہ و والدن و ما والد کہہ کر خدا نے کہا مجھے قسم آدم علیہ السلام کی اور آدم کی پشت میں آنے والے ایمان والوں کی دوسرا ترجمہ رب نے کہا و والدن و ما والد مجھے قسم ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم کی نسل میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کی اور تیسرا ترجمہ و والدن و ما والد رب فرمار آئے مجھے قسم ہے حضرت عبداللہ کی اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر سب نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی یہ تین قسمیں جمع ہوگئیں بات مختصر کر کے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اگر کوئی کہے کہ مراد حضرت عبداللہ ہے تو بھی حق ہے بولے تو بھی کیا ہے حق ہے کوئی کہے مراد حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے تو بھی حق ہے کوئی کہے مراد حضرت عبداللہ ہے تو بھی حق ہے وجہ کیا ہے سن لیں عرض کی مولا اگر حضرت عادم کی قسم اٹھانی تھی کس کی قسم حضرت عادم کی قسم اٹھانی تھی تو مولا نام لے کر کہہ دیتا مولا حضرت ابراہیم کی قسم اٹھانی تھی وہ ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم کا نام لے کر قسم اٹھا دیتا بتا چل جاتا کہ قسم آدم علیہ السلام کی ہے بتا چل جاتا قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے لیکن رب نے نام حضرت ابراہیم کا نہیں لیا رب نے نام حضرت عبداللہ کا بھی نہیں لیا عرض کی مولا آدم کا ذکر کرنا تھا تو نام لے لیتا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا تو نام لے لیتا حضرت عبداللہ کا ذکر کرنا تھا تو نام لے کر قسم اٹھاتا تو نے ووالدن کہہ کر نام نہیں لیا لیکن قسم اٹھائی کس لیے اس کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لوگو اگر میں نے آدم کی قسم حضرت آدم کے مقام کی وجہ سے کھانی ہوتی تو آدم کا نام لے کر قسم اٹھاتا حضرت ابراہیم کا ذکر اگر ان کی اپنی فضیلت کی وجہ سے کرنا ہوتا تو نام لے کر ذکر کرتا تو مولا حضرت آدم کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے ابراہیم کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے سن لو آدم کا مقام اپنی جگہ پر ہے ابراہیم کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن میں نے آدم کی قسم نبوت کی وجہ سے نہیں اٹھائی میں نے ابراہیم کی قسم رسالت کی وجہ سے نہیں اٹھائی تو مولا کس لیے اٹھائی فرمایا ووالدن کہہ کر میں نے بتا دیا اے آدم تمہاری قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تمہاری پشت میں میرے مستویٰ کا نور رہا ہے حضرت آدم کی پشت میں کیا رہا ہے حضور کا حضور کا نور رہا ہے چونکہ وہ نور حضرت آدم سے منتقل ہو کر آگے گیا رب نے کہا اے آدم تیری نبوت اپنی جگہ پر تیری رسالت اپنی جگہ پر تیری صفویت کا مقام اپنی جگہ پر لیکن رب نے حضرت آدم کی قسم اٹھائی نبوت اور رسالت کی وجہ سے نہیں مستویٰ کے ملاد کی وجہ سے اٹھائی کس وجہ سے حضور کے کی وجہ سے یہی حال حضرت ابراہیم ہے فرمایا اگر حضرت ابراہیم کی قسم ان کی اپنی فضیلت کی وجہ سے اٹھانی ہوتی تو رب نام لے لیتا لیکن رب نے فرمایا وَوَالِدٍ مجھے قسم ہے والد کی جس کی پشت میں نور رہا کس کا نور رہا فرمایا اے ابراہیم تیری نبوت اپنی جگہ پر اے ابراہیم تیری رسالت اپنی جگہ پر اے ابراہیم تیری خلیلیت کا مقام اپنی جگہ پر لیکن لوگو سنو رب نے حضرت ابراہیم کی قسم اٹھائی تو نبوت اور رسالت کی وجہ سے نہیں اٹھائی صرف اس وجہ سے اٹھائی کہ حضرت ابراہیم کی پشت میں تاندارے کائنات کا نور رہا ہے بولے کچھ تمہیں کیا رہا ہے اور یہ ایک اور عقیدے کی اور ذوق کی بات سن لیں کوئی کہے کہ والد کا ذکر تو ایک ہے رب نے جب کانا وہ والدن قسم ہے ایک والد کی مانا کیا ہے قسم ہے ایک والد کی کوئی کہے حضرت ابراہیم ہوں حضرت آدم ہوں یا حضرت عبداللہ ہوں تینوں میں سے کوئی ایک لو آؤ اگر قرآن پڑھتے ہو اور قرآن سے تعلق ہے تو تھوڑا سا عربی لغت کو جان لو پتا چل جائے گا رب نے ذکر ایک لفظ میں سارے کے سارے مستویٰ کے نصب کا کر دیا ہے ایک لفظ میں کر دیا ہے عربی لغت کا قائدہ بتاتا ہوں آسانی سے آپ کو سمجھا جائے گا عربی کے اندر ایک قائدہ ہے اگر کسی لفظ پر دو زبر آئے کیا آئے دو سب بولے کیا آئے دو زبر آئے دو زیر آئے یا دو پیش آئے اسے تنوین کہتے ہیں عربی کے اندر قائدہ آئے اگر کسی لفظ پر دو زبر دو زیر یا دو پیش آئے وہ عام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عام ہوتا ہے اور اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لانگ لگ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے بولے کیا ہو جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے میں ایک مشال دیتا ہوں عربی میں اگر کوئی کہے کتاب ان بولے کیا کہے آپ میں سے ہر شخص آخر تک بولے کیا کہے کتاب ان کتاب ان کا معنی ہے ایک کتاب بولے کیا معنی ہے ایک کتاب اب کتاب انگریجی کی بھی ہو سکتی ہے کتاب اردو کی بھی ہو سکتی ہے کتاب سائنس کی بھی ہو سکتی ہے کتاب حدیث کی بھی ہو سکتی ہے کتاب تفسیر کی بھی ہو سکتی ہے جب کتاب ان کہا عام کتاب تو اس میں ساری کتابیں آگئیں ساری کتابیں اور جب کہا الف لام لگا کر الکتابو اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آسان کر کے قرآن مجید میں دوسری صورت شروع ہوئی رب نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب الاری بخی کتاب نہیں کہا الف لام لگا دیا الکتابو جب کہا نا ذالک الکتابو الف لام سے باقی ساری کتابیں الک ہو گئیں اب الکتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں صرف ایک کتاب ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں کہنے کتنی کتابیں آسے ہیں اگر دو زبر آئے دو زیر آئے دو پیس آئے تو ساری کتابیں اس میں آ جاتی ہیں اور اگر ایک الف لام لگ جائے تو صرف ایک کتاب ہوتی ہے کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی عرض کی مولا تمہیں قسم اٹھانی تھی قسم اٹھاتے ہوئے اگر رب نے کسی ایک کی قسم اٹھانی ہوتی تو رب کہہ دیتا ول والدے الف لام لگا دیتا الف لام لگتا تو ایک والد کی قسم ہوتی رب نے ایک والد کی قسم نہیں اٹھائی و والد دن دو زیر لگائی اور دو زیر نے بتایا رب نے کہا میں نے ایک والد کی قسم نہیں اٹھائی میں نے ہر والد کی قسم اٹھائی وہ نے کیا اٹھائی ہے ہر والد کی قسم مولا کس کے والد کی فرمایا حضرت آدم سے لے کر وہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور آتا گیا رب ہر اس باب کی قسم اٹھاتا چلا گیا حضرت آدم کی پشت میں مصطفیٰ کا نور تھا رب نے آدم کی قسم اٹھائی وہ نور حضرت نو کو ملا رب نے حضرت نو کی قسم اٹھائی وہ نور حضرت ابراہیم کو ملا رب نے ابراہیم کی قسم اٹھائی وہ نور حضرت اسماعیل کو ملا رب نے اسماعیل کی قسم اٹھائی وہ نور عبدالمتلیم کو ملا رب نے ان کی قسم اٹھائی وہ نور حضرت عبداللہ کو ملا رب نے ان کی قسم اٹھائی بس سن لو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس جس کی پشت میں آقا کا نور آتا گیا رب ہر باپ کی قسم اٹھاتا گیا اور میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے تو سن لے رب نے ابراہیم کی قسم نبوت کی وجہ سے نہیں اٹھائی رب نے ابراہیم کی قسم نبوت کی وجہ سے نہیں اٹھائی رسالت کی وجہ سے نہیں اٹھائی عصمت اور مقام کی وجہ سے نہیں اٹھائی اس لیے کہ قرآن نے کہا وَوَالِدٍ بولے کیا کہا وَوَالِدٍ اور والد کس کو کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نبی ہو مثال دیتا ہوں اگر کوئی اللہ کا کیا ہو اللہ کا نبی ہو اللہ کا ولی ہو جس درجے پر بھی ہو اگر اس کے گھر اولاد پیدا نہ ہو تو والد بنتا ہے بولیں بولیں نہ والد بنتا ہے نہیں والد انسان تب بنتا ہے جب اس کے گھر کسی کی ملادت ہوتی ہے جب اس کے گھر کسی کا میلاد ہوتا ہے بولیں جب اس کے گھر کسی کا میلاد ہوتا ہے تو رب نے کہ دیا میں نے نبوت کی وجہ سے نہیں اٹھائی رسالت کی وجہ سے نہیں اٹھائی جب قانا وَوَالِدٍ قسم ہے والد کی اور والد بنتا بنتا تب ہے جب گھر میں اولاد پیدا ہو تو رب نے بتا دیا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی قسم اٹھائی کسی اور وجہ سے نہیں اٹھائی یہ ساری قسمیں اٹھائی ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے اٹھائی کس وجہ سے میلاد مصطفیٰ کے اٹھائی ہیں یہاں سے ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں آج لوگ اس جھگڑے میں سوال کرتے ہیں کہ میلاد کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں کہتے قرآن سے لاکر دے دلیل نادانو تم تو یہ سوال کرتے ہو کہ قرآن میں میلاد ہے یا نہیں خدا کو پوچھو اور اس کو دیکھو رب تعالیٰ صرف میلاد کا ذکر نہیں کرتا بلکہ قرآن مجید میں میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہے وہ نے میلاد کیا اٹھا رہا ہے قسمیں اٹھا رہا ہے والد کی قسمیں اٹھا رہا ہے ولادت کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے وہ نے لوگوں کو کیا ایغام دیا جا رہا ہے ایک حقیدے کی بات سن لے اور اسے دل و دماغ تک اتار کے جائیں اس مدلس کا پیغام لے کر جائیں آج سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں سن لو میلاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا بولے میلاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا میں ایک ققیدے کی دلیل دے کر بات کر رہا ہوں سنیں اگر رب قرآن مجید میں ولادت کی قسم نہ اٹھاتا تو ابھی اس کے قلام کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا اس کے قلام کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا وہ مالک ہے چاہے تو ذکر کردے چاہے تو ذکر نہ کرے اس کے قلام کو کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ مالک ہے جس کا چاہے ذکر کرے جس کا چاہے ذکر نہ کرے جب چاہے ذکر کرے اور جب چاہے ذکر نہ کرے کوئی اسے پوچھنے والا کوئی پوچھنے والا اگر وہ ولادت کی قسم نہ بھی اٹھاتا تو اس کے کلام کو کوئی فرق بولے نہیں پڑنا تھا عرض کی مولا جب تیرے کلام کو ولادت کا تذکرہ کیے بغیر اور ولادت کی قسم اٹھائے بغیر تیرے کلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر بھی ولادت کی قسم کیوں اٹھائی روح کے کانوں سے سننا میسج اور پیغام دے رہا ہوں رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لوگو یہ بات وجہ ہے میں ذکر نہ بھی کرتا تو میرے کلام کو فرق نہیں پڑتا تھا لیکن خدا کرنا رہا ہے میں نے اپنے پاک کلام میں ولادت کا ذکر کیا ملاد کا ذکر کیا والد کی قسم اٹھائی ملاد کی قسم اٹھائی تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ لوگو خدا کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو ملاد کے ذکر سے ہوتا ہے تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو ملاد منانے سے ہوگا بولے تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو ملاد منانے سے ہوگا اور خدا کا قرآن تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مصطفیٰ کے ملاد کا ذکر نہیں ہوتا تو لوگو اگر خدا کا قرآن ملاد و مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو کسی کا ایمان ملاد منائے بغیر کیسے مکمل ہو جائے گا اور ایک اور بڑی محبت کی بڑی عقیدے کی اور ذوق کی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاردارے کائنات کا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدن عبداللہ تک جو منتقل ہوتا رہا تو صرف مردوں کے ذریعے تو منتقل نہیں ہوا نا صرف مردوں کے ذریعے تو منتقل نہیں ہوا اولاد کیسے آگے چلتی ہے مرد اور عورت کے ملنے سے اولاد آگے چلتی ہے اگر تنہا مرد ہو تو اولاد آگے نہیں چلتی تنہا عورت ہو تو اولاد آگے نہیں چلتی دونوں کے ملنے سے چلتی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوا مولا تُو نے کہا وہ والدن مجھے قسم ہے والدن مولا حضرت آدم کی قسم بھی اٹھا دی حضرت نو کی قسم بھی اٹھا دی حضرت ابراہیم کی قسم بھی اٹھا دی حضرت اسماعیلی کی قسم بھی اٹھائی حضرت عبداللہ کی قسم بھی اٹھائی مولا والد کا ذکر تو ہو گیا لیکن مولا اگر حضور کے نصب کو دیکھیں تو جہاں یہ سارے پاک شیرت والد آتے ہیں حضور کے اجداد آتے ہیں مولا وہاں آگے تارجار کائنات کے نصب میں مائیں بھی تو آتے ہیں آتی ہیں یا نہیں حضرت آدم سے نور حضرت حوہ کو ملا ان سے آگے اولاد میں چلا اسی طرح حضرت ابراہیم سے نور حضرت حاجرہ کو ملا وہاں سے حضرت اسماعیل تک پہنچا حضرت عبدالمطلب سے آگے منتقل ہوا حضرت عبداللہ سے نور حضرت آمینہ کو ملا اور مستقع کائنات میں آئے تو حضرت آمینہ کی گود سے تشریف لائے یہ ققیدہ کی بات کر رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیے بولیں مائیں بھی آتی ہیں یا نہیں بولیں حضرت آدم کا ذکر تو کر لیا کہ ان کی پشت میں حضور کا نور تھا حضرت حقوہ نے سوال کیا مولا حضرت آدم کا ذکر تو اس لیے کیا کہ ان کی پشت میں مستقع کا نور تھا تو مولا ان کی پشت سے وہ نور حضرت حقوہ کے بطن میں بھی تو گیا کہ پیٹ مارک میں بھی تو گیا تھا یا نہیں تو عرض کی مولا حضرت آدم کی پشت میں تھا تو حضرت آدم کی قسم اٹھائی حضرت حقوہ کی قسم کیوں نہیں اٹھائی سنو عقیدہ کی بات ہے بڑی توجہ سے سننا رب نے لفظ تو ایک رکھا ہے وَوَالِدٍ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کی شان بتائی اس ایک لفظ کے اندر رب نے ہر والد کی قسم بھی اٹھائی ہے ہر ماں کی قسم بھی اٹھائی ہے اس ایک لفظ کے اندر ہر والد کی اور ہر والدہ کی قسم بھی اٹھائی ہے حقیدہ کی بات ہے توجہ سے سنیے گا اللہ رب العزت کے پاک کلام کی یہ شان ہے اور طریقہ ہے کہ اگر اللہ کے پاک کلام کے اندر مذکر کا ذکر آئے وہ نے کس کا ذکر آئے مذکر کا اور الگ سے مونس کا ذکر نہ ہو تو مونس کا ذکر اس کے اندر موجود ہوتا ہے مونس کا ذکر اس میں کیا ہوگا ہے موجود ہوتا ہے ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے یا یوالذین آمنو بولے کیا آمنو مانا کیا ہے اے ایمان والو بولے کیا ہے اے ایمان والو اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن نے کہا اے ایمان والو اور آگے حکم دیا نماز پڑھا کرو تو نماز صرف مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے یا نہیں رب کے قرآن نے حکم دیا برائی سے بچا کرو ایمان والو تو برائیوں سے صرف مردوں نے بچنا یا عورتوں نے بچنا ہے عرض کی مولا ایمان والو کا ذکر کر رہا ہے سیغہ تو مذکر کا ہے اس نے جواب دیا یہی تو میرے پاک کلام کی شان ہے اگر میں مذکر کا ذکر الگ سے کرتا ہوں تو محنس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایمان والے کہا تو مرد بھی اسی میں ہیں عورتیں بھی اسی مرد بھی اسی میں ہیں قرآن نے حکم دیا عقیم السلام نماز قائم دیا کرو جمع کسیغہ ہے لغوی ترجمہ بنے گا اے مردوں نماز پڑھا کرو لیکن نماز صرف مردوں پر فرض نہیں عورتوں پر بھی ہے عرض کی مولا عورتوں کا حکم کہا ہے فرمائے عورتوں کے لئے حکم اس کے اندر موجود ہے جب کہا عقیم السلام تو مانتا ایمان والوں مردوں تم بھی پڑھا کرو عورتوں تم بھی پڑھا کرو یہ ایک مثال ذہن میں رکھیں اللہ کا قرآن طریقہ اس کا یہ ہے اگر مذکر کا سیغہ آئے تو محنس اس کے اندر موجود ہوتا ہے اب اس آیت کو دیکھیں رب نے کہا وَوَالِدٍ مجھے قسم ہے ہر والد کی جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور رہا ہے جب ماؤں کا ذکر آیا تو رب نے فرمایا اے پاک دامن بی بیو تم پر احسان نہ ہونا میں تمہاری بھی قسم اٹھاتا ہوں ترجمہ یہ بنا وَوَالِدٍ کا رب نے کہا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور تھا رب ہر باپ کی قسم اٹھاتا ہے اور وَوَالِدٍ کہہ کر کہا حضرت حویٰ سے لے کر حضرت آمینہ تک جس جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ کا نور رہا رب نے ہر وَالِد کی قسم بھی اٹھائی ہر ماں کی قسم بھی اٹھائی اب توجہ سے سنا جس مصطفیٰ کی نصفت کی وجہ سے جس تاردار کائنات کے نور کی وجہ سے رب ہر وَالِد کی قسم بھی اٹھا رہا ہے ہر وَالِدہ کی قسم بھی اٹھا رہا ہے تو لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں تم زمین پر رہتے ہوئے ملاد مناؤ گے تمہارا ملاد کا اپنا طریقہ ہوگا کوئی محفل میں آ کر ملاد منائے گا کوئی ناد سنا کر ملاد منائے گا کوئی لنگر پکا کر ملاد منائے گا کوئی لنگر کھا کر ملاد منائے گا کوئی نارے لگا کر ملاد منائے گا کوئی جنڈیاں لگا کر ملاد منائے گا کوئی جنڈے لگا کر ملاد منائے گا کوئی روشنیاں کر کے ملاد منائے گا زمین والے اپنی حمد کے مطابق اپنے طریقے سے میلاد منا رہے ہیں اور میلاد صرف زمین والے نہیں مناتے آسمان والا بھی مناتا ہے تم محفل ملاد سجا کر میلاد مناتے ہو رب قرآن میں میلاد کی قسمیں کھا کر ہر وقت میلاد منا رہا ہے وقت اپنے اختدام کی طرف لا رہا ہوں میرا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے پیغام صرف اتنا دینا چاہتا ہوں کوئی سوال کرے کہ میلاد کیوں مناتے ہیں سادہ سا جواب ہے اگر کوئی سوال کرے کہ میلاد کیوں مناتے ہیں سادہ سا جواب دینا اگر میلاد منانے پر اعتراض کرنا ہے تو اے اعتراض کرنے والے ہم پہ اعتراض نہ کر ہم نے بعد میں منایا ہے پہلے خدا نے منایا ہے وہ نے پہلے کس نے منایا ہے خدا نے میلاد کیا ہوتا ہے نحفل مناتے میں کیا ہوتا ہے آقا کی ناتے پڑی جاتی ہیں حضور کا ذکر ہوتا ہے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے آقا کی شان بتائی جاتی ہے لوگو تم زمین پر بیٹھ کر آقا کی ناتے پڑھ کے میلاد منا کے ہو رب قرآن میں میلاد کی قسمیں کھا کر ہر وقت میلاد منا رہا ہے اور پھر یہ بھی سنیں ایک اور بڑی مضموط تلیل دینا چاہتا ہوں اس کو یاد رکھ کے ساری عمر کام آئے گی لب نے جو میلاد کا انکار کرنے والے تھے سن لیں یہ اقیدے کی بات ہے شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میلاد منایا جاتا ہے کوئی کہتا ہے ہندوستان میں میلاد منایا جاتا ہے آؤ تمہیں بتاؤں لوگ خدا کے گھر کعبہ میں جاتے ہیں حج تب تک ہوتا نہیں جب تک میلاد نہیں منایا جاتا ہے رب نے حج میں میلاد رکھا ہے رب نے حج میں کیا رکھا ہے میلاد رکھا ہے رب نے عمرے کے اندر بھی میلاد رکھا ہے آپ سوال کریں گے وہ کیسے آؤ سنو تاریخ کا واقعہ یاد کرو قرآن میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیم علیہ السلام جب دونوں خدا کا گھر تعمیر کر رہے تھے خدا کا گھر بنا رہے تھے ہم مستری آپ کو بتائے جب عمارت بناتا ہے اور عمارت اونچی ہو جائے تو کوئی اونچی چیز رکھ کر امپر کھڑا ہونا پڑتا ہے حضرت اسماعیم نندی عمر ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گارہ بناتے ہیں پتھر اٹھا کر لاتے ہیں حضرت ابراہیم خدا کا گھر بناتے جاتی ہیں جب خدا کا گھر توڑا سب بلند ہوا اور ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ کوئی چیز مل جائے جس پر کھڑے ہو کر یہ قابض اللہ کی تعمیر مکمل کروں اتنے میں رب تعالیٰ نے پتھر کو بھیجا وہ نے کسے بھیجائے پتھر کو بھیجا وہ پتھر خود چل کر ابراہیم کے قدموں میں آ گیا خود چل کے آیا حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے خدا کا گھر بنانا شروع کیا اب ہوتا کیا ہے آپ عمارت بناتے ہیں مستری ایک جگہ دیوار مکمل کرتا ہے نیچے اترتا ہے پھر دوسری طرف وہ اونچی جگہ وہ پھٹا لگایا جاتا ہے پھر دوسری لگا جاتا ہے رب کپن نبی کی تکلیف گوارا نہ تھی حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے تھے جب جو جو امارت اونچی ہو جاتی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا اور جیسے جیسے کعبہ بنتا جاتا تھا وہ پتھر خود کعبہ کے گلد گھومتا جاتا تھا بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے اور یہ کوئی مختلف ہی بات نہیں ہے قرآن جوا ہے حضرت ابراہیم خدا کا گھر کعبہ مکمل کر لیا خدا کا گھر کعبہ مکمل ہو گیا اب مزدوری لینے کا وقت آ گیا جس طرح مستری کوئی کام کرتا ہے تو جس کا گھر بناتا ہے وہ اسے عجرت دیتا ہے مزدوری دیتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے کسی بادشاہ کا گھر نہیں بنایا خدا کا گھر بنایا ہے ابراہیم تو نے ساری کائنات کے شہنسا اور خالق اور مالک کا گھر بنایا ہے رب کی رحمت جوش مرائی فرمایا ابراہیم تو نے مجھے خوش کیا ہے آج مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے میں ہتا کر دوں قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کو اٹھائے رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مانگ جو چا مانگتا ہے حضرت ابراہیم نے پہلی دعا کی عرض کی مولا مولا پہلی عرض یہ کر رہا ہوں یہ جو نوکری کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے رب نے کہا ابراہیم قبول ہو گئی لیکن میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں آج کچھ مانگ لے حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں مولا ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَئِنِ لَقْ اے مولا آج جس طرح تیری دین کی خدمت اور نوکری کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل دو تھے عرض کی مولا جس طرح آج تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں یہ سر اسی طرح ہر وقت تیری دہلیز پر جھکا رہے ہیں تیرے دین کی نوکری کرتے رہے ہیں رب نے کہا ابراہیم یہ دعا بھی قبول ہو گئی لیکن مانگ جو کچھ مانگنا ہے میں آج تجھے کچھ دینا چاہوں رب کا گھر بنایا تھا اب دانچہ سے سنیے گا حضرت ابراہیم جو خدا کے پیغمبر ہیں جو خدا کے رسول ہیں جو خلیق اللہ ہیں انہوں نے رب سے مانگا بھی تو کیا مانگا دنیا نہیں مانگی دولت نہیں مانگی کوئی اور شہر نہیں مانگی قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیئے عرض کی رب بنا وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ اے مولا آج تیرا گھر بنایا ہے اگر خوش ہو کر ابراہیم کو کچھ دینا ہے تو آخر کچھ نہیں مانگتا میں نے سن رکھا ہے اور تو نے بتایا ہے کہ ساری کائنات میں تجھے سب سے پیاری جو ذات ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے مولا میں نے سن رکھا ہے اس کے لئے تُو نے ساری کائنات کو بنایا ہے اے مولا تُو نے بتایا ہے وہ سب نبیوں کے بعد آئے گا مولا صرف اتنی دعا کرنا چاہتا ہوں تُو نے محمد مصطفیٰ کو کائنات میں بھیجنا تو ہے ہی کسی نہ کسی نسل میں بھیجنا تو ہے ہی مولا اگر قابط اللہ کی اس تعمیر پر خوش ہو کر مجھے کچھ دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مصطفیٰ کو پیدا کرنا تو میری نسل میں پیدا کرنا مصطفیٰ کو پیدا کرنا تو میری نسل میں پیدا کرنا مرابر موچھا ابراہیم کیا وجہ ہے مصطفیٰ کی نسبت کیوں مانگ رہا ہے حضرت ابراہیم فرماتی ہے مولا اس لئے کہ قیامت کا دن ہوگا ہر کسی کو بلایا جائے گا کوئی کسی نام سے بلایا جائے گا کوئی کسی نام سے بلایا جائے گا لیکن مولا ابراہیم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم کو بلایا جائے تو یہ کہہ کر بلایا جائے مصطفیٰ کے دادا ابراہیم تشریف لے ماتے مولا تیرا خلیل یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے ابراہیم کو بلایا جائے تو مصطفیٰ کا دادا کہہ کر بلایا جائے مصطفیٰ کی نسبت کی رحم نے فرمائے ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی وہی نور حضرت اسمحیل کو ملا اور چلتے چلتے حضرت امینہ کی گوچ سے حضور پیدا ہو گئے لیکن جو عقیدے کی بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے انہیں کیا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے رب نے اس پتھر کو حکم دیا اے پتھر میرا ابراہیم میرے مصطفیٰ کے ملاد کی دعا ماملہ وہ نے کس کی دعا تھی حضور ملاد کی بولے حضور یہ جو کہاں نا مولا حضور کو بھیجنا تو میری نسل میں بھیجنا تو حضور کا اللہ کا بھیجنا حضور کا آنا اسے کو ملاد کی دعا وہ نے سوچا کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ملاد مصطفیٰ کی دعا مانگی رب نے کہا پتھر ابراہیم کے قدموں کا پر اندر محفوظ کر لے نشان محفوظ کر لے اس پتھر پر اس دن سے لے کر آج تک حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہے کتنا عرصہ گزر گیا سنیں چار ہزار سال گزر گئے ہیں وہ نے کتنا عرصہ گزر گیا سب بولے کتنا عرصہ چاہ ہزار سال گزر گئے ہیں لوگوں حضرت ابراہیم نے مصطفیٰ کے میلاد کی دعا مانگی رب نے پتھر کے اندر ابراہیم کے قدموں کے نشان کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو مصطفیٰ کے میلاد کی یادگار بنا دیا ہے وہ نے کیا بلایا مصطفیٰ کے میلاد کی یادگار بنا دیا اور سنو جب داردارے کائنات کا زمانہ آگیا نبوبت کا فتر مکہ ہوا اور آقا نے حکم دیا سارے پتھر اور سارے پتھروں سے بنے ہوئے پتھر اٹھا کر باہر پھیک دیا جائیں جب پتھر اٹھائے جا رہے تھے میری آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ باقی سارے پتھر پھینک دو دو پتھروں کو کعبہ میں رہنے دو باقی سارے پتھر پھینک دو دو پتھروں کو رہنے دو ایک حضر اصمت ہے ایک کیا ہے وہ بھی پتھر ہے اور ایک وہ پتھر جسے مکام ابراہیم کہتے ہیں جس پر ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں رب کے محبوب نے فرمایا باقی سارے پتھر پھینک دو یہ دو پتھر چھوڑ دو آقا کس لیے فرمایا اس لیے ایک پتھر کو نبی کے لب لگے ہیں ایک پتھر پر نبی کے قدم بول ایک پتھر پر نبی کے لب لگ حضر اصفت قبو سالیہ اور ایک پتھر پر نبی کے کیا لگے قدم لگے تو رب نے بتا دیا اب مجھے تفجر سے سوچ کر جواب دیجئے گا قابت اللہ سے بڑھ کر خدا کی توحید کا کوئی مرکز ہے بولیں کوئی ہے اس سے بڑھ کر خدا کی بہادت کی کوئی جگہ ہے نہیں ہے رب نے سارے پتھر وہاں سے نکلوا دیئے لیکن نبی کے نسبت والے پتھروں کو پیغام یہ دیا کہ لوگو خدا کی بہادت اسی کی قبول ہے جو نبی کی تعظیم اور نبی کا عدد کرتا ہے اور بات ختم کر رہا ہوں اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان تھے کیا ہوا رب نے کہا وَتَّخِزُو مِمَّقَامِ بِرَائِيمَ مُسَلَّا آخری پیرے چار جملے ہیں بس پیغام دے کر بات ختم کر رہا ہوں قرآن نے کہہ دیا حضرت ابراہیم کے قدم جہاں لگے تھے اس پتھر کو قابعہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا اے قابعہ کی تواف کے لیے آنے والو حج کے لیے آنے والو اور عمرہ کے لیے آنے والو جو خدا کے گھر میں گئے ہیں ان سے پوچھے جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھے جنہوں نے عمرہ کیا ان سے پوچھے حج اور عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے ایک وقت آتا ہے جب تواف ہو جاتا ہے تو رب کے محبوب کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس پتھر کو سامنے رکھو اور اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر دو نفل پڑھو سب بولیں کیا کرنا ہے دو نفل پڑھنے ہیں اگر اس پتر کے سامنے دو نفل نہ پڑھو تو نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے اب لوگ دنیا میں ملاد نہیں مناتے تھے پاکستان میں ملاد نہیں مناتے تھے ہندوستان میں ملاد نہیں مناتے تھے خدا کے گھر میں پہنچے کعبت اللہ میں پہنچے تو رب نے کہا اے میرے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے کعبہ کا تواف کرنے والے اگر چاہتا ہے کہ کعبہ کا تواف قبول ہو جائے حج اور عمرہ قبول ہو جائے اس پتر کے سامنے جھکتا جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کے ملاد کی دعا مانگی اب یہ کیا ہے سب حضرت ابراہیم دنیا میں چلتے رہے ہر مقاق پر نبی کا موجزہ ہوتا ہے نبی کا قدم جہاں لگتا ہے پتر پر نشانت بن جاتے ہیں حضرت ابراہیم شام میں چلے پتروں پر نشان بنے ختم ہو گئے مکہ میں آئے پتروں پر نشان بنے ختم ہو گئے لیکن آج بھی چار ہزار سال کے بعد اس پتر پر ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں کس لیے اس لیے کہ اس پتر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کا ملاد بنایا تھا ابراہیم نے کیا کیا تھا مصطفیٰ کا مراد منایا تھا اور رب نے کہہ دیا کعبہ میں آوگے تو کعبہ میں آنا حج کرنا عمرہ کرنا اسی کا قبول ہوگا جو مقام ابراہیم کے سامنے دو نفل پڑے گا اور دو نفل پڑنے کا معنی یہ ہے جب دو نفل ابراہیم کے قدموں کے سامنے پڑے گا تو کعبہ میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا مراد مناے گا تو لکعبہ میں کھڑے ہو کر کیا کرے گا مصطفیٰ کا مناے گا پاکستان میں بچ بھی جاؤ منانے سے ہندوستان میں بچ بھی جاؤ ملاد منانے سے جب مکہ میں پہنچو گے تو نہ حج تب تک ہوگا نہ عمرہ تب تک ہوگا جب تک وہاں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ملاد نہیں منا میں عقیدر کی بات کر رہا ہوں نہ ایمان مکمل ہوتا ہے ملاد کے بغیر نہ قرآن اکمل ہوتا ہے ملاد کے ذکر کے بغیر نہ حج قبول ہوتا ہے ملاد منائے بغیر اور نہ نماز قبول ہوتی ہے مصطفیٰ کا ذکر کیے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے بس اتنی اسی بات ہے کل دین کا لب لباب یہی ہے مغز یہی ہے ماحصل یہی ہے علام اکبال نے کیا تھا مغز قرآن روح ایبان جان دین حست ہو بے رحمت اللی العالمین علام اکبال نے کہا تھا لوگوں قرآن کا مغز بھی یہی ہے ایمان کی جان بھی یہی ہے اور پورے کے پورے دین کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ لوگوں جیو تو مصطفیٰ کے لیے جیو مرو تو مصطفیٰ کے لیے جیو اور ایک واقعہ پر میں بات ختم کر رہا ہوں ملاد کا ذکر مکمل ہو چکا لیکن کیونکہ آج ہم کہ جو ان کے پاس آیا خالی نہیں گیا جھولیوں کو بھر کے گیا بات سنی ہے نا آپ نے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے جھولی بھر کے کیوں جاتا ہے اور یہ کسی کے محتاج کیوں نہیں ہوتے اور اس کا ذکر تذکر آقا کے ملاد کے ساتھ بھی ہے آپ جانتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ آقا کی دائی نام کیا تھا حضرت حلیمہ سادیہ ہوئی کی دائی ہیں آقا کو اپنے گھر لے گئی تاردار کائنات کو گھر لے گئی اب حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت شیمہ تھا بولے نام کیا تھا یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ دربار والوں کا مقام کیا ہے ان درگاہ والوں کی شانت کیا ہے اس واقعہ سے پتا چلے گا حضرت تاردار کائنات کی اس رضائی اہم جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی ان کا نام حضرت شیمہ تھا جب حضور حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے تو حضرت حلیمہ کا گھر خالی تھا حضور آتے گئے حضرت حلیمہ کے گھر رون کے لگ گئی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا گھر میں روشنی بھی ہو جاتی اور رات جب تراغ پچھ جاتے پت کسی طرف کوئی روشنی نہ ہوتی حضرت حلیمہ کے گھر سے روشنی باہر آتی تھی اور وہ روشنی کیا تھی مستویٰ کے چہرے کی روشنی باقیہ سن لے بڑا توجہ طلب ہے اسی قبیلہ بنو سعید کے اندر جس سے حضرت حلیمہ کا سادیہ کا تعلق تھا ایک سخص تھا جس کا اونٹ بیمار ہو گیا بولے اونٹ کیا ہو گیا بیمار ہو گیا اسی اونٹ سے وہ روزی کماتا تھا اسی سے اس کا بزارہ چلتا تھا اونٹ بیمار ہو گیا کھانا بینا چھوڑ دیا فقر و فاقہ آ گیا ایک دن وہ بڑا پریشان بیٹھا ہے بڑی توجہ سن لے باقیہ حضرت شیمہ آئی حضرت حلیمہ کی بیٹی آ کر کہتی ہے چچا پریشان کیوں بیٹھے ہو وہ کہتا ہے بیٹی شیمہ یہ اونٹ بیمار ہو گیا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اسی سے میری روزی چلتی ہے جب تک یہ بیمار ہے میرا گزارہ نہیں ہو سکتا حضرت شیمہ کے لئے سنیئے فرماتی ہیں چچا اگر اونٹ ٹھیک ہو جائے اگر اونٹ ٹھیک ہو جائے تو کیا دوگے کیا کروگے وہ بڑا پریشان تک کہنے لگا شیمہ بیٹی اگر میرا اونٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ جتنی بکریاں کڑی ہیں ساری تم لے جانا اگر اونٹ ٹھیک ہو گیا تو ساری بکریاں تم لے جانا حضرت شیمہ گھر میں آئیں تاریدار کائنا تھوڑی سی عمر ہے میرے آقا کی پنگوڑے میں لے کے ہوئی ہیں حضور جھولے میں موجود ہیں حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی آتی ہیں ایک کپ کے اندر پرتن کے اندر تھوڑا سا پانی لیتی ہیں اس پانی کے اندر میری آقا کی انگلی کو ڈبوتی ہیں پچھمن میں میری آقا کی انگلی کو ڈبوتی ہیں اور وہ پانی لے کر اس چچا کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں چچا یہ پانی اپنے اونٹ کو پلاو اونٹ ٹھیک ہو جائے گا حضرت شیمہ پانی لے کر پہنچیں اونٹ کے مالک اس شخص نے برتن اٹھایا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں نے کئی پانی پھلایا ہے یہ تو پانی پیتا ہی نہیں ہے پانی کو مو نہیں لگاتا بتا نہیں پانی پیے گا یا نہیں پیے گا وہ دیکھ کر حیران گیا ابھی اس پیالے کو قریب کیا تھا اونٹ بیٹا ہوا تھا پیالہ قریب ہوا خوشبو سن کر کھڑا ہوا اونٹ کھڑا ہو گیا وہ حیران ہو گیا مالک کہ یہ تو پانی پیتا نہیں تھی بیٹا ہوا تھا مار مار کے کھڑا نہیں ہوتا تھا کیوں کھڑا ہوا ارے وہ کھڑا ہوا تھا تو مصطفیٰ کے اس تبرع کی عدب کے لئے کھڑا ہوا تھا بتانا یہ چاہتا ہوں لوگو آج جن کے دل میں آقا کا عدب نہیں ہے خدا کی قسم وہ تو اونٹوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو مصطفیٰ کا عدب کیا کرتے تھے اونٹ کھڑا ہو گیا اس پانی کو پیا اور وہ اونٹ اپنی جس جگہ پر باندھا ہوا تھا حضرت شیمہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیٹا ہوا تھا پانی پیتے ہی کھڑا ہوا اور اپنے مالے کے گرد چکر لگانے لگ گیا چکر لگانے لگ گیا دیکھنے والوں نے کہ وہ چکر لگا رہا تھا لوگو عشق کی آنکھ سے دیکھو تو مصطفیٰ کے تبرع کا پانی پی کر رکس کر رہا بجد کر رہا تھا اور ناز کر رہا تھا کہ میرا مقدر کیسا ہے مجھے مصطفیٰ کی ہاتھوں سے لگا ہوا پانی اب واقعہ واقعہ سنیے گا اونٹ ٹھیک ہو گیا شخص نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ بکریاں لے جانا پورا ریور بکریوں کا حضرت شیمہ کو دے دیا جاؤ بیٹی شیمہ تم نے اونٹ کو ٹھیک کر دیا یہ لے جاؤ حضرت شیمہ بکریاں لے کر خوشی خوشی گھر آ رہی ہیں میں پیغان دے رکھوں بس دو جملے آخری توجہ سے سننا روح کے کانوں سے حضرت شیمہ ہستی ہستی بکریاں لے کر گھر آ رہی ہیں جب راستے میں اپنے گھر کے قریب پہنچتی ہیں حضرت حلیمہ آگے کھڑی ہیں بکریوں کو دیکھا تو شیمہ کو کہا بیٹی شیمہ نہیں رک جا کہاں سے بکریاں لائی ہیں حضرت شیمہ کہتی ہیں امی جان چاچا کا اونٹ بیمار تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا میں نے مصطفیٰ کی ہاتھوں کا مصروع پانی پر آیا اونٹ ٹھیک ہو گیا چاہتا نے خوش ہو کر مجھے بکریاں دے دی ہیں یہ بکریاں چھرا کر نین آئی چاچا نے دی ہیں لوگ کو توجہ سے سننا اور سمجھنا کہ یہ لوگ بے نیاز کیوں ہوتے ہیں ان کے در پر آنے والے یہاں سے لے کر جاتے ہیں یہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے کیوں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بیٹی شیمہ اونٹ ٹھیک ہو گیا بکریاں میرے گھر میں نہ لانا واپس لے جاؤ واپس لے جاؤ جا کر چچا کو دے دے حضرت شیمہ کہتی ہے امہ جان کیوں کیا وجہ ہے میں صبر دستی نہیں لائی چچا نے خوشی سے دی ہیں حضرت حلیمہ کا جواب سننا فرماتی ہے بیٹی ہم یہ بکریاں نہیں رکھ سکتے واپس لے جا پوچھتی ہے امی جان کیوں حضرت حلیمہ فرماتی ہے بیٹی شیمہ جب سے مصطفیٰ مل گئے ہیں ہم لوگوں سے لینے والے نہیں بلکہ سب کو دینے والے ہو گئے ہیں بیٹی لے جا پکریاں دے دے اب جب سے مصطفیٰ مل گئے ہیں ہم لینے والے نہیں بلکہ سب کو بولے سب کو دینے والے ہو گئے ہیں لوگوں صحابہ کو آقا کی نصبت ملی وہ دینے والے ہوئے تابعین کو آقا کی محبت ملی وہ لینے والے نہیں امت کو دینے والے ہوئے اماموں کو آقا کا عشق ملا وہ دینے والے ہوئے گنج بخص علی بن اسمہ کو حضور کی محبت ملی وہ داتا گنج بخص بن گئے فرید الدین کو آقا کی قنابی ملی گنج شکر ہو گئے سلطان پاہوں کو آقا کی محبت ملی امام العشقین ہو گئے لوگوں اسی طرح مشوری والے سرکار کو آقا کی غلابی یہ لینے والے نہیں اب سب کو دینے والے ہو گئے ہیں آج زمانہ گزر گیا ہے سال گزر چکے ہیں مانگنے والے آتے ہیں چولیاں پھیلاتے ہیں لیکن کوئی درس خالی نہیں جاتا اس لیے کہ دیکھنے میں یہ نظر آتے ہیں حقیقتاً خزانہ مصطفیٰ کا ہے جو یہ بانٹے جا رہے ہیں فیض مصطفیٰ کا ہے جو یہ بانٹے جا رہے ہیں خیرات مصطفیٰ کی ہے جو یہ بانٹے جا رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں لنگر کیسے چلتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں اتنی مجالس اتنا خرچہ کہاں سے ہوتا ہے نہ دانو یہ خرچہ یہاں سے نہیں ہوتا یہ سارا خرچہ مدینہ کی سرکار دیتی ہے اور لنگر چلتا ہے تو مصطفیٰ کر لنگر چلتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو پرتے اٹھاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو قبی لاہور کی نگری میں جانا آج نو سو ستر سال گزر چکے ہیں بولے کتنا عرصہ نو سو ستر سال گزر چکے حضرت داتا گنج بخص کو ظاہران پردہ فرمائے ہوئے ظاہران نسال کو لیکن جس وقت بھی جاؤ داتا کا لنگر چل رہا ہے اس لیے کہ دیکھنے میں داتا کا ہے حقیقتا لنگر مصطفیٰ کا ہے جس درد میں جاؤ پاک پتن میں جاؤ یہی حال ہے سلطان بہو کے پاس جاؤ یہی حال ہے عجمیر میں جاؤ یہی حال ہے گولڑا میں جاؤ یہی حال ہے سیون میں جاؤ یہی حال ہے مسوری میں جاؤ یہی حال ہے وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ دیتے ہیں اور یہ لے لے کر آگے بانٹے چلے جاتی ہیں اور لوگو اگر دنیا کے خزانے ہوتے پیسہ ہوتا اور دنیا کے خزانے ہوتے تو لوگو دنیا ختم ہونے والی ہے دنیا کیا ہے ختم ہونے والی ہے اور دنیا کے لنگر بھی ختم ہونے والے ہیں کوئی منسٹر وزیر سدر بڑے سے بڑا جاگردار ایک دن کھلائے گا سال کھلائے گا دو سال کھلائے گا آخر کو لنگر بند ہو جائے گا نہیں کہا سکے گا لیکن صدیان گزرنے کے بعد لنگر کیوں چل رہے ہیں اس لیے کہ یہ لنگر زمین بھی نہیں ہے یہ تو عرص آتا ہے گمبد خضرہ سے بڑھتا ہے اور یہ تقسیم کرتے چلے گا یہاں بھی چورانوے سوال ہو گئے اتنا عرصہ ہو گیا چورانوے سوال ذرا سوچ کر مجھے جواب دو عقل کے پیمانوں پر پرکنے والوں تمہارے گھر چار مہمان آ جائیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پورا سال لاکھوں کرونوں لوگ آتے ہیں لیکن کوئی بھوکا نہیں جاتا پیٹ بھر کے جاتا ہے جسم کی سنیں جسم کی غذا بھی ملتی ہے روح کی غذا بھی ملتی ہے کیوں ملتی ہے اس لیے کہ ہاتھ حضرتِ مشوری والے سرکار کا ہوتا ہے لیکن لنگر پیچھے مدینے والی سرکار کا ہوتا ہے تو میرے آقا کا لنگر کبھی ختم بولے میرے آقا کا لنگر کبھی ختم بس پیغام اتنا دے رہا ہوں یہی پیغام تھا مصطفیٰ کے صحابہ کا تابعین کا اولیاء کا دنداتا گنج بخش کا خاجہ اجمیر کا سلطان الہند کا نظام الدین اولیاء کا بابا فرید الدین کا اور مشوری والے سرکار کا بس یہی پیغام تھا لوگو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نام اور تمہارے لنگر بھی چلتے رہیں تو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر لٹا دو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر لٹا دو اور مصطفیٰ کے ہو جاؤ اس لیے کہ حضرت حلیمہ سادیہ کا قول ہے اور یہی پیغام تحریک من حضر قرآن کا ہے یہی دعوت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمارے استاد اور ہمارے شیخ پوری امت کو دے رہی ہیں کہ لوگو جسے مصطفیٰ کی نسبت مصطفیٰ کا تعلق اور آقا کی غلامی مل جاتی ہے اور جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن آ جاتا ہے پھر وہ لوگوں سے لینے والا نہیں بلکہ حلیمہ سادیہ کی طرح سب کو دینے والا ہو جاتا ہے آؤ اس ملاد کا پیغام لے کر جاؤ کہ مولا اہد کر کے جاؤ اور یہ وعدہ اللہ کی ذات کے ساتھ کر کے جاؤ کہ مولا اس ملاد کی مدرس کے صدقے صرف ایک ارتجا کرتے ہیں ایک دعا کرتے ہیں کہ مولا جو زندگی خفلت میں گزری سے گزری اسے معاف کر دینا اور ہر سخص ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کرے اہد کرے مولا جو زندگی گزری سے گزری معاف کر دینا آپ سے جتنی سانسیں واقع ہیں وعدہ کریں مولا آج سے ہر سانس مصطفیٰ کے نام لگاتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں آپ کے ہاتھوں کو خدا بھی دیکھ رہا ہے میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں اور مشوری والے سائیں بھی دیکھ رہے ہیں خدا بھی قبول کرے گا میرے آقا صفات کریں گے اور میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت پیر سائیں التجاہ کریں گے کہ اے تاردار کائنات مجھے اپنی غلامی میں قبول کیا ہے تو میرے در پر آنے والے ان لاکھوں کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے اور لوگ کو یہ اللہ والے بڑے نجبال ہوتے ہیں بات تو ختم ہو رہی تھی لیکن کوئی یہ نہ کہے گا ذوق کی بات ہے کسی ربے قدیس صحیح مسلم میں آتا ہے تاردار کائنات نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العصد آکر میں میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حصاب کے جنت میں داخل کرے گا اور وہ اللہ کا منی جو بغیر حصاب کے جائے گا وہ اکیلا نہیں جائے گا وہ عرض کرے گا مولا جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید میرے ساتھ جنت میں نہیں جاتے یہ صحیح مسلم کی عدیث ہے بس یہی دعا ہے کہ مولا جو زندگی گزری سے گزری غفلت میں معاف کرنا آج ہوادہ کرو جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لئے ہاتھ کڑیں جیئیں گے تو آخر تک جیئیں گے تو مریں گے تو اور آج سے ایک ایک سانس اور دل کی ہر دھڑکن نام لگاتے ہیں تو مصطفیٰ کے نام لگاتے ہیں اور یہاں لوگ آتے رہا کرو دربار پہ آتے رہا کرو ان اللہ والوں کے پاس آتے رہا کرو اس لیے کہ جو ان کی نظر میں رہتا ہے قیامت کے دن وہ قیامت میں بھی ان کی نظر میں ہوگا اور نظر ڈال کر کہیں گے مولا گسیت کر لے جایا جائے گے دوزخ میں تو وارد کریں گے مولا گناہگار سہی میرے در پر آتا تھا میں اسے آتے جاتے دیکھتا تھا رب فرمائے گا میرے ولی اگر تو پہچانتا ہے تو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور اتجاہ ہے حضور کے محیات کس مجلس کو قبول کرے جینا مرنا آقا کے نام لگانے کی توفیق عطا کرے اور مولا ان آستانوں کے ساتھ ہماری نسبت قائم رکھے ہمیں زندگی عطا کرے اس کے مصطفیٰ پر غلامی مصطفیٰ پر عطا کرے موت آئے اللہ والوں کی نسبت میں آئے اور قیامت کے دن رب کھڑا کرے تو غوث پاک کے جنڈے کے نیچے جگہ تھا اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا یہ آستانہ شاد رہے آباد رہے اسی طرح دور دراز سے لوگ آتے رہے مصطفیٰ کی محبت کے جام انہیں یہاں سے ملتے رہے اور اس شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں الہی سلامت آستانہ یار رہے سب قیامی الہی سلامت آستانہ یار رہے یہ آسرا ہے غریبوں قبر کا